اللہ ہم کل ولیقل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا لے والا عبائی فی حاضر سات و فی کل سات ولیم و حفظم و قائدم مناصرہ دلیلم مائنن حتی تسکنہو ارزکتاوان و تمتیہو فیہا تبیلا یا ربا محمد و آل محمد اچل فرجا قائم آل محمد اللہم سخر لی قلوب کل مخلوقات یا توابا بہت کے یا شم سئلہ مقلبو یا مقلب القلوب یا مسافر شام آدرکنی 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 فی سبیل اللہ خدا یا بحق الحسین ذکر حسین علیہ السلام دی اس مجلس نو قبول فرما سارے آمین آکھنا مالک اللہ بانیان مجلس منتظمین مجلس معاونین مجلس حاضرین مجلس دے عزت رزق بختچ میرا مالک بے بہا اضافہ فرما اللہ سن رزق شعور اتا فرما اللہ سنال محمد دی معرفت اتا فرما کریم اللہ بڑا پورا شعور دورے اللہ ہر عزت دار دی عزت محفوظ فرما تخصیصی دعا ہے اپنی اپنی غرض اور ضرورت تحت آمین آکھ لینا مالک اللہ جڑے مومن ازدار کرزدار امام علی بن موسیٰ رزا دے خزانے چون اتنا وسیع رزق اتا فرما اپنے کرز ادا کرسکن لکھا کروڑا دواما دی میرا مالک اک کو دعا اک کو التجا ہر دل دی صدا بانی فرش ازا وارث خون حسین شہنشاہ غوظم بقیت اللہ حلازم حجت دوران ضرورت زمانہ اللہ ولی العصر بادشاد زہور تاجین فرما دواما دی قبولیت دی خاطر اول تو آخر صلوات باواز بلند تلاوت فرماؤ مجمع بہت زیادہ ہے اگر ممکن ہے تو باواز بلند صلوات فرماؤ ملک اکیل صاحب نو مالک حیاتی والا ماتمی فرزند اتا فرماؤ ملک عمران کھوکر صاحب نو مالک سیعت والی لمبی زندگی اتا فرماؤ جڑا بچہ اس گھر دا دنیا تو چلا گئے مالک اس دی قبر نو روشن اور منور فرماؤ آمین آکیا کرو یاد تو آڑے گھرہ تے مالک رحمتہ مرکتہ نازل فرماؤ اجازت سرداروں امام علیہ السلام تو بندے سوال کی تا مولا حسب معمول باو جی میں فرمان معصوم تو نوکری دیپتہ دا کرو بلکہ ان گل کیوں نہ کرا معصوم ممبر تو خطبہ دے رہے ہیں اور میرے بادشاہ فرماؤ رہے ہیں متقی ہو جاؤ جاؤ توجہ بھائی بھائی بڑی توجہ چاہنا متقی بن جاؤ متقی بن جاؤ متقی بن جاؤ اینج ایک بندہ اٹھے ادھے مولا نماز روزہ حج ذکا اچھے اچھے آمال کرندی کوشش کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں تو پھر مولا میں سمجھ نہیں پا رہا آپ فرما دے متقی کیسے بنا جائے تسی بلکل انگی فریش ہو جاؤ کیونکہ باتیں معصوم دی زبانی مولا پھر متقی کسے کہتے ہیں معصوم نے مسکر آ کے فرمایا جب تم جان لو کہ ہم سمجھ میں نہیں آتے تو سمجھ لینا تم متقی بن جاؤ ہاتھ اچھا کر کے قرآن دی تلاوت بولو حیدری مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی علی نصیبوں نے بہت مہربانی ہے ہاتھ کے زدہ محتاج میں ہوگا جب تم جان لو کہ ہم سمجھ میں نہیں آتے تو سمجھ لینا تم متقی بن جاؤ ایتک فرمان ہور سنا دیں بلکل ایمیں ایک لفظ ایک لفظ پھر میں اگے سفر کردن کسی دیتا تسی مزید تر و تازہ ہو جاؤ اور آئیمِ معصومین علیہ السلام دے دس سے ہوئے فرامین اچھ اگر اسی قدی غور کریئے تو پوری پوری زندگی گزارندے طریقے موجود ہیں ان جڑے صبح دے نہیں بولے اس مالک دے فرمان ہدیتا تو فتن قبول کرنا مولا یہ پلے سرات کیا ہے امامِ نکی الہادی بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا ہماری معرفت کا نام ہی پلے سرات آئے میربانی میربانی بہو جی قرآن دی تلاوت ہے دری میربانی میربانی ہماری معرفت کا نام ہی پلے سرات بائیس سال ہو گئے میں نے اس گداغری ہے بائیس سال دی گداغری نوکری تو بعد بہو جی جس نتیجہ تک میں پہنچے اے دو سوکھی گال میں بڑی لبی میں نہیں لبی جدو موقع ملے انہ دے دار تے جھکن دا انہ دی مارے فتر مانگو دنیا نہ مانگو روپیہ پیسہ زار دولت نہ مانگو کوٹھی کار روپیہ پیسہ نوکر چاکر نہ مانگو کیسا زاکری کیا ہونا مانگیے بھائی آکھی آنے مارے فتر مانگو آؤ میں دستان پچھونا مارے فتر ہے کیا بابا جی اے او جمل ہے تھوڑی دو آدھا سمرو اکھنا اے او جمل ہے مارے فتر کیے سلمان دہلیز سیدات داری نل بہاری دے رہے بندے موڑا ہلا کے پچھیا سلمان دہلیز صاحب پہ کرنے سلمان آدھے نہیں داری صاحب شاہباش انہا نوجوانہ دے شاہباش ہاتھو چاکرو ہے داری سلامت تواجہ ہے ناوکری اے مندر نے دہلیزہ بگن سلمان جی 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 چلو تجھے ایڈا سونا سنیں تے کلفز میں اور بھی آنکھ دینا کہ ڈی سونی گلنے بھی بندہ ہلکے دا ماتمی نہیں ہوئے تے پہلی صف دا نمازی ہی ہوئے اگر علی دا شیئے ہیں علی دا حفدار ہیں حسین دا ماتمدار ہیں نوجوانہ کے میری گزارش ہیں ماں باپ دا بہت زیادہ احترام کرنا وہاں اپنے گھر کھلو کے میں گل پہ کر دا تے نراز بھی نہ ہو جانا ماں باپ دا غستاخ علی دا کجھ نہیں لگ دا تسی نراز ہو گئے ہو شاید عثمان السلام میں جس علی دا سے ہے ایتھ ایک لفظ سنو تسا کے پھر سنا میں لفظ چیزہ فکر سلمان دی داڑی ہائی کتنی اتنی نہیں اتنی اتنی میری حیثیت ایک طالب علم دی ہے لیکن کمزور بات ممبر تو کرندہ میں آدھی نہیں اے اتنی داڑی ہے سلمان دی اتنی اے مٹھی برابر بہاری دندہ کی مات مہم ہو جایا کرو نظرہ محسوس کریا کرو لفظ سلمان انج دہلیز و سیدات نوکری کر کے نا انج اٹھے اتے اے انج گلی دا موڑ موڑے تے پنجی تری بندے پہنتی کھلو کے نا تے اپنیاں وڑیائیاں پہ کر دیتا وہاں کے میری اتنی عزت وہاں کے میں فلان وہاں کے میں فلان وہاں کے میں فلان وہاں کے میں وہاں کے میری اتنی فضیلتیں میری اتنی عزتیں گونگے بھی بولن ذکر آل محمد اچھ اتنی تاثیر ہے سلمان دا گزرو یا بندے ویندے سلمان دا حت نہ پہ اوزکے سلمان اے جو اپنیاں وڑیائیاں پہ کر دیتا تو تے سیدہ دیتا حلیز تے نوکری کر دیتا توجہ توجہ بھائی بات پہنچاو توجہ چاناو سلمان اے دو دو ٹکے دے لوگ اپنیاں اس تا پہ دس دن تُو علی والے تُو یہ تکھلو کہ اپنی عزت دا سلمان نہ دے انہو اپنی کرن دےو تے جے میرے کو لو میری عزت کچھ دےو پھر میری اتنی عزت محمد دی ایک کوئی دھیئے میں چاچا سدھ دی شاباس انہ نوجوانہ دے شاباس ہاتھ اچھا کرو ہی دری غور ہے تو اے منہ نے سلمان کوئی نہیں ہو سکتا لیکن کوشش تو کیتی جا سکتی ہے سلمان علیہ رستت ترنگی بولو لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے کیمیں علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے آواز آرہی سارے تک لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے انہ بولے تے دکھ لگ سی جواب آیا کہ سب دشمنِ علی دے دو سوال یہ تھا جہنم کو کیا دیا جائے سوال یہ تھا جہنم کو کیا دیا جائے مشور ہے میرا ہنر ایک یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا غمِ حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے غمِ حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے کل ہائی اٹھاوی رجب تیاری و موضوع جنا مسائبچ زیادہ پڑے گئے لیکن بابا جی تھوڑے اس پتر نے تھوڑے اس نوکر نے اس موضوع نو فضائل دے رنگچ بہت زیادہ پڑے گئے اور ایک مکمل خطبہ موجود ہے آقا حسین علیہ السلام دا مدینے چپ کر گئے بھئی اے شیخو پرہے تیسی 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 زاکری دے کائلو یوں ہی تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا ہجرت وہی کرتا ہے وہ فصل نور اگانے چلا تھا سہرہ میں وگرنا ریت میں خرشید کون رولتا ہے چل میرے بانے جتنی تو سا دعا فرما دیتی میرے واسطے کافی ہے وگرنا ریت میں انشاءاللہ ساتھ جوں اسے دربار اکیل بھائی کون بشرت زندگی بانی امام زمانہ ہے میں نوکرہ علی لسٹچ تھوڑی زیارت واسطے حاضر ختمت ہو ساتھ اجازت طورت قصیدہ پڑی ہے دانتوں میں انگلیاں ہے حیران ہے زمان 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 دانتوں میں انگلیاں ہے توہید کو بچانے بہت مربانی مصورِ غمِ شبیر بہت پیارے زاکر زاکر ابن زاکر قبلہ عمران عباس کمی صاحب تشریف لے میں تھوڑا جا پڑا کوئی بندہ نکل پڑا ہے توہید کو بچانے کون کون تو ریا آقا حسین علیہ السلام دنال مدینہ تو کربلہ علیہ پاسے چڑھ میں نویک ہی لے رہے ہو نہ سننا کیے مکمل طور جو چانا میں ایسا کسیدہ پڑھ دے نہیں پی جو مرضی ہیں جو وہ اخلیات جو مرضی ہیں جو وہ اخلیات جو مرضی کسیدے چڑھ لائے مجھے دیکھیں گے آپ بندہ نکل دانتوں میں انگلیاں ہیں حیران ہے زمانے بندہ نکل پڑا ہے توہید کو بچانے اٹھاوی رجاب آقا حسین علیہ السلام دا خطبہ کون کون تو ریا میرے بادشاہ حسین دے مشنچ حسین مولا دنال شیر سننا تے چیرے تے رون کا وے کاؤن کاؤنٹ ریا میں پیادا قاسن حسین کی صورت اکبہ رسول بے کہے قاسن حسین کی صورت اکبہ رسول بے کہے جینب ہے ساتھ شاہ کے شکلِ بطول بڑھ کر جینب ہے ساتھ شاہ کے شکلِ بطول بڑھ کر حیدر بھی جا رہے ہیں عباس کے بہانے بہت مہربانی بہت مہربانی حیدر بھی جا رہے ہیں عباس کے ایک شیر میں ہو رہا پنی مرضی نہ پڑھ لیں پھر تھوڑی مرضی دھویں پڑھ لیں حیدر بھی جا رہے ہیں عباس کے بہانے بہت مہربانی جڑا اس شیر سے بولے ہیں اجاز اور جدیب پہلی ستر دا لطف لاؤزرہ میں نے ویکھو حسین علیہ السلام دا جڑا کاروان مدینہ گا یہ کاروان اسمت جس دیت میں رکے گا توہید کی قسم ہے کعبہ اسے جھکے گا این گا نہیں بڑھن دی ہاتھ اچھا کرو مولا حسین بنو سلام پیش کر کے بولو حیدری سلامت رہو جڑا لفظنا نہ خریدار من کے پیس سن دے ذکر چوکے تیرے رودی گزائے میں بڑی خودصورت بات نتیجہ پیش کروں سے میں پیادا یہ کاروان اسمت جس دست میں رکے گا توہید کی قسم ہے کعبہ اسے جھکے گا توہید کی قسم ہے کعبہ اسے جھکے گا جانے لگے ہے سید ایسا شہر بسانے ایسا شہر بسانے اچھا گال سنو میں نےوں شیخ پورے پڑھ کے کدھی بللہ محسوس نہیں ہویا کہ میں کوئی یارہ سو کلومیٹر سفر کر کے آیا یا میں ایک کلومیٹر تو آکے مجلس پہ پڑھ دوں اے واللہ تھوڑی خوش آمد نہیں تسی اتنا پیار کیتا ہے ہمیشہ ہی اتنی پذیرائی اتنی حوصلہ فضائی ہمیشہ ہی فرمائی حیثیت طالب علم دیئے لیکن ذاکر دا کم نواندہ نقشہ پیش کرنا ذاکر نو نہیں ذکر نو دا دے اور میں تھوڑا انصاف ویکھنا چاہنا باو جی کو سید اٹھے کائنات میرے حد تے رکھے میں شیر تو وار دے ماں کہ اس انداز دنال آقا حسین علیہ السلام مدینہ تو روانہ ہوئے کاؤن کاؤن تو رہا تھے میں پیادا اسگر کو لے کے گھار سے شربیر ایسے نکلے اسگر کو لے کے گھار سے شربیر ایسے نکلے خیالے کے نبی علی کو کاؤن سے جیسے نکلے سلامت رہو چلو ایک قصیدے دا حکمیں تے بے بہا حکمیں تے حکم ہی میرے بڑے لادلے جویر دا اسے قصیدے دے ایک دو شیر سنو تھوڑا جا ذکرِ مسائب میں بھائی نمیمبر دے میں ایک سلوات تجھ ہی آواز نال تلاوت کھانا صلی اللہ مرم صلی اللہ مرم سارے پڑو سلوات اذا ایو لہا مات صلی اللہ مرم سارے صلوات کو روچیہ سارے صلوات کو روچیہ شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے ہیں شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے اے ہم لوگ بلا فصل کے ہیں ماننے والے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے با جی کی کمال کسیدہ ہوئے ہیں صدیان یاد رکھنا عزدہ حکمیں ایک دو شیر میں توانو حدیہ کردہ ہیں ہے اب بھی آج سب کو شجاعتِ حیدر کہ ظلفکار سے نیزے سے تیر سے مارے اے علی نے اتنے نہ مارے تمام جنگوں میں کہ جتنے پاک نبی نے غدیر سے مارے علی نے اتنے نہ مارے تمام جنگوں میں کہ جتنے پاک نبی نے تانا مینا میری داکری دا حصہ نہیں گالی گلوچ نانا ممبر نہیں اے جے غدیری چیرے بڑھاؤ تے میں او شاکار ستنہ تھوڑی امانت تھوڑے تک پہنچاوا پہلا اور آخری حاج ختمی مرتبت دیواپسی مقام خمے غدیر پالانے اندہ ممبر نوے نکور حاجی اللہ دی کلی رحمت ویر دا بازو بلند کر کے کی تا اعلان سلمان اپنے پیر علی دی ولایت دا اعلان سنکے تا غدیر المیدان اچ بھج پہ نہ دے مینو دات تے مغازی دا واستے لیکن مینو چنگے اب چیرے نہ لے میرے واستے مندرانا سلمان جیڑی گل کیتی ہو سناوا یہ وہی ہاتھ ہے 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 افلاک کی یہ رفعتیں اطراف کی یہ بسیتیں مشرق کے سینے سے سورج کو جس نے اُگا آیا یہ وہی ہاتھ ہے سلامت رہو عباد رہو عزت اللہ دربارش اللہ عزت لے کے اُٹھو میری عوقات حیثیت تو زیادہ سوڑا پہ سن دے ہو لیکن تھوڑی جی مدد ہور کرو میں لفت پہنچا ہوں میں پیادا یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے باد سبا کو سانس دی پھولوں کو سرخ آنچ دی شبنم کے موتی کو صبحوں کا جگنوں بنا یہ وہی ہاتھ ہے میربانی حیدری کنجوسی نال نہیں اچھا بولو حیدری جاک کے بولو حیدری قرآن دی تلاوت حیدری عباد رہو بھائی بس دے رہو آو علی علیہ السلام دی ولایت دا نور میں تھوڑیاں پیشانیاں تے چمکا ماردہ ہویا ویکھنا چاہنا یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے اپنی مٹی اپنے وطن تے کھلو کے میں دعا پہ دینا اللہ کرے تھوڑا میار قائم روے اللہ کرے تھوڑا شعور بیدار روے لفظ زمین تے نہ جاوے یہ وہی ہاتھ ہے ریپیٹیشن ردیفے آو علی علیہ السلام دی ولایت دا نور میں ایک سطر تھوڑا ہدیہ کر جاوہاں تے میں پیادا صدر نشین ارش بری نے اپنے بدن کو بلا پرد کے دے پرد بنا کر اپنا ہی پرد پٹھا صدر نشین ارش بری نے اپنے بدن کو بلا پرد کے دے پرد بنا کر اپنا ہی پرد پٹھا اشرا کے راج کھول کے اور مصطفیٰ سے بول کے پردے میں رہتے ہوئے جس نے پردہ اٹھا یہ وہی ہاتھ ہے شیر اور پردوں اس سے میں یارتیں سنو تو شیر اور پردے ماں ولاحب نہیں کرنا شیر اپنی تشریح آپ کرے میں تیرے رودی غذا پہنچاو میں پیادا موسیٰ کا دریاء ہو ایشا کی سولی ہو یونس کی ہو تنہائی ابراہیم ہو یا یوسف ہو یا ہو حد کی لڑائی موسیٰ کا دریاء ہو ایشا کی سولی ہو یونس کی ہو تنہائی ابراہیم ہو یا یوسف ہو یا ہو حد کی لڑائی جیور کی چاندوپ میں مدد خدا کے روپ میں نبیوں کی کشتی کو ساحل سے جس نے ملایا یہ وہی ہاتھ ہے سلامت رہو آباد رہو ایک نویکلی جی گال بابا جی کرنے لگا ایتھے میں سلام کرنے لگا یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے ایک لفظ استعمال ہوئے بیرن کی لفظیں بیرن یعنی ویرن ویر دشمنی ابو جیل تو کابے دا قبضہ چھوڑانا اور باپ ہے اور اندان دا سرکار حمزان الویر اووی شیعہ قوم دا بچہ جاندہ ہے شیخو پورا قیمت نہ دے وے ایسے شیر دی میری اکل نہیں مندی ویسے کوئی اور گا لوے تو پھر تھوڑی مرضی دی گا لے وگر نہ کی کی منظر ماحول بنے نے ملک دے ممبرہ تے ایتھے میں لفظا نال داس نہیں سکدا لفظ آپ بیان کردنے یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے میں گلکڑی پی آدھا اب دو وہ دو ہارے سو مرحبو انتر کیسے کیسے پرج گیرائے بد رہنین مدین خدا کے کس نے علم نہرہ آئے اب دو وہ دو ہارے سو مرحبو انتر اے ہاتھ کدھی کسے کتے دا موتاز نہ ہوئے یار بد رہنین مدین خدا کے کس نے علم نہرہ آئے لہاتو بنات توڑ کے ظلمت کی آنکھ پھوڑ کے حمزہ کی بیرن سے کعبے کا قبضہ چھڑا آیا یہ وہی ہاتھ ہے بلو سدہ یہ آئی مدینے میں مغربین کے بعد صدا یہ آئی مدینے میں مغربین کے بعد رسول کیسے رہیں گے یہاں حسین کے بعد نوکری ہے چاچا نوکری ہے میں نوکری کردہ کیا صدا یہ آئی مدینے میں مغربین کے بعد رسول کیسے رہیں گے یہاں وطن وڈہ پیارا ہوں دے جے قرآن بے وے ساڑھے تھی لوگ اتراز کردن با جی کہ شیعہ الزام لندن جو وست دے مدینے چھو حسین و طرد وے لے کسے نہیں آکھے آکھا جو آج دی رات تھی ٹک پو لوگ اگو جواب دینے جو مدینہ دے لوگانو پتہ ہی کوئی نہیں جو تو حسین زینب جی بھیڑنو نال لاکٹو رہے ہیں مدینہ دے لوگانو ستے فیہا ہیں اے میرے سرطے قرآن جھوٹ بولا مجرم ہوا دوزمہ دار ہستیاں میرے بعد موجود ہیں انہا دی تائی دینا لقش کو چاونا چاونا توہا دے مدینہ دے لوگانو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی دا صحابی ہے اکھا تو نبی نہیں کنہ تو دو رہا ہے اتنا دو رہا ہے جو بجلی دی کڑک دی آواز اندے کنہ تک نہیں آنے ایتھ ہی مجلس میری پوری ہو جانے ہی توہا دے مدینہ دے لوگانو پتہ نہیں لگا جیڑا کنہ تو دو رہا ہی نا او میدہ رہن قربان کر دے ماں ادھی رات ویلے دیوار تے متھا مارک بیوی نوہا دے منڈا سا کہن دیاں دیاں پہیاں رون دیاں آئی آئی نہیں جندی آئی نہ نکلے بیوی موتے ہاتھ رکھ کے آ دیا اچھا نہ بول زینب وطنوں پہ ٹردی مرحبا مرحبا آج رکھو ملو سیدہ اللہ راضی ہو بھائی اللہ تیری آئے تیرا ماتم قبول فرماوے ہاتھ نہ بنو میں تھوڑا نوکہ رہا چلے تھک لفظ آکھا آدھے کہن دیاں دیاں پہیاں رون دیاں بیوی آدھے حسین بھینڈ نو لے کے وطن پیا چھوڑے دے شیخ صاحبہ رو کے آدھے کہ میرے کنہ تے ہولے ہولے آواز اوپ ہی پہنگ دیئے جیری آواز میں انہی رمضان دی صبح سنی آئی واہ واہ ہر بندے دے کم ہی نائی اس گلتے ہائے کرنا ہر بندے دے واس دیگل ہی کوئی نائی بھلا جیس اس گلتے ہائے کیتی ہے ایو آواز ایو آواز میں انہی رمضان دی صبح سنی آئی کوئی آکھ دیندہ جس سے لئے دھلی دو تاریخہ بھائی ہیں بولو دو تاریخہ ایک تاریخہ لیگر لکھی ایک لکھی ادھراب میں حسین دا ذاکر ہو کے حت بن کے پیادا دو میں سچے رہے پچھو علی عمران دو میں سچے کیوں ہیں ہائے دی آواز آوے تزار اما دی جائی سو چیندہ کھڑا مطا وسد مدینج کوئی رات رہان دا آدھا ہوئے او میں دا رین قربان کر دے واں میرے وطنہ لے او جس سے لئے دھلی رات تا ہی کوئی نہیں نہ آیا او سلے مام علیچو بے کے وین کر کے آدھی ہے اما گوا رہے تیرے شہر مرحبا 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 کوئی مارن مقصد نہیں کوئی ذاکری منان مقصد نہیں میں مکانی بڑھن کے مکان دےنا مکان جھلوے ہے بالخصوص جتنے سید بیچے ہو اے تھے دو یا چار منٹ میں منگ دا امران کھوکر صاحب دا حکم میں نو میں دو لفظ تفصیلی سنا دے مصائب دے وگرنہ میں تھی اپنے بھائی دے حوالے ممبر کر دن دا بس کوئی اور تجھ سے جان دے اور لمبے مضمون ان ذاکر وہ حرم دے دوران زیادہ پڑ دے امام فرمائے عباس وہ میرا جرنیل رید وہ میرا شیر عباس وہ میرا لکھا تے دھیر عباس بھولا کیا حکم ہے عباس ہے میرے حد اراق نے مسافران دی فیرست اے فیرست چاہ حویلی جیسن ترش کھلو جا اے فیرست سنا دے عباس فیرست چاہ کے بعد اکتران دا ارادہ کی تا کن پچھو حسین دی حق کلائی عباس آج اعلان انما یرید اللہ والا نہیں نہیں سمجھے تم بھولا پھر حکم لاؤ عباس آج اعلان انج کر نہیں بھے جہندہ جہندہ نا آوندہ جائے چادر لے کے اٹھتے چڑھ دی جائے بھولا بھولا آئے کرو تاوی عبادتیں مجلس میں پڑ کھڑا زاکردہ کم میں نقشہ پیش کرنا آو آو تھوڑی مدد کرو ایک آنسو ترہا جاو عباس فرس چاہی آل محمد دیویڑے چاہی اچھی حق الماری ام البنین بچان اہل بیت محمد اے میرے حت اچ اراک دے مسافران دی فرس تے اے میں پڑھوے پڑھا نالک میری منت ہے جاندہ نام آوے ہو تیاری کرے جاندہ نام آوے ہو تیاری نہ کرے میں مر جاما غربت دا اشارہ نہ پڑھا بڑائی روئے عباس تے رو کر پیاد دن تے جاندہ نام فرس تچنا ناوے امہ نو کرتے ناراض ناوے تو چو خطہ کرے جاندہ نام فرس تچنا ناوے امہ نو کرتے چلوے تھی ایک وین کر رہے فرس پڑھنی عباس مولا شروع کی تھی سب تو پہلے بہنہ دنا ایک لفظ اجازت دیو تے آنکھا میں تو تیری میری عبادت پوری ہو جاوے ساریاں بی بی ہیں جو تیاری پہیاں کر دی ہیں تو ہر کوئی پریشان ہے ہر کوئی رو رہے ہیں جیڑی بی بی دروازہ بند کر دی ہیں جندرہ مار دی ہیں اوڈیاں اکھا سامن دے بدلار وست دی ہیں میرا وطن نہ سنے تے کون سنے ہر کوئی پریشان ہے سمان گھٹی بچے ہر کوئی تیاری پہ کر دے تے روند ہے میں لفظہ خط پورے مجھ میں دی ہائے دی تائی داوے اکبر دے وندے دی بھین مطمن بیٹھی پڑھ لیا جو کچھ میں پڑھ لائی پڑھ لیا جو کچھ میں پڑھ لائی بھلا جندی ہائے لکھ لیے مطمن بیٹھی نہ بی بی رو رہی نہ پریشان ہے اے ہی جو میں سمجھا سگیا تھے باوہ جی ایتھ ہی آج دی نوکری میری پوری اللہ تو انہیں صحت دے گئے جی سین سغرا تسی بھی حیران ہو گئے ہو ایک عورت کچھیا خسین دی دی ہر بی بی جندرہ مار رہی ہے ہر کوئی تیاری پہ کر دیئے تھی ہر کوئی پریشان ہے تو اے دی مطمن کیوں ہیں سیرت ماتم دا پرسا ہوئے اکبر دے وندے دی بھین انج تلیاں ٹیک کے سوٹی دی ٹیک نال اٹھی تے روک پہ یا دیئے میں اس واسطے مطمنہ اکبر جا رہے ہیں میرے بابِ حسین دے نال حسین بابِ نو اکبر بڑا پیار ہے مطمن اس واسطے ہیں میں اکبر نو بڑی پیار ہی بڑا ہی امیر بندہ بھائی جندرہ آئے نہیں نکلی بھلا ہوا دے ازاداریت تلیاں ٹیک نور میں اس واسطے مطمنہ جو اکبر بابِ نو بڑا پیار ہے میں اکبر نو بڑی پیار ہی سرکار ابباس بھینا دے نام چاہے زینب بنت علی عصیرہ شاہ کلسوم بنت علی عصیرہ شاہ جی میرے سوٹی دی ٹیک نال اٹھی نا تے سامان علی گچھڑی موجود ان گچھڑی ہان اللہ کنا تے سہیلین پیار دیئے اگلا نام میرا اسی کیوں میں اکبر دی بہنہ میرے وقت تنالے ہو گال چونکہ میں شروع کر کھڑا انہیں تھک وین میں کوشش کر دا جس لئے فیرست مگ گئی صورہ دنا نہیں آیا پھر شروع ہو گئی دھی آلی فیرست مگ گئی صورہ دنا نہیں آیا بالخصوص جیڑے سید بیچے ہو میں اون کی ذاکرہ دل ذرا دکھ جائے اس لفظے اس اشارتے تھے میں نے بابا جی ماف کر دینا میں جھوٹ بولا غازی ممبر تے سزا دے ہوئے تواریخ اچھ مل رہے ست سال دی حسین دی بڑڑی دھی جس لئے دھی آلی فیرست چنا نہیں آیا بہن آلی فیرست چنا نہیں آیا اپنے سامان علی گچڑی چاہی صغرہ نکرانی علی کتارج کھڑ گئے تو امیر بڑھ کے گل سنئیے تے رو رو کے پیادیے متاس غزدیاں بانیاں مرحبا آ گئی ہے آ گئی ہے میری شاید پر صلی اللہ میں نے حصہ ہی مل گیا خیرات مل گیا آفرین مرحبا آفرین مرحبا بس یہ میں چاندہ خیرات مل گئی ایتھ دعا پر دینا ختم جس لئے فیرست مگ گئی نا صغرہ دنا ہی نہیں آیا جس لئے بیپی نو پک ہو گیا میرا ہی نا ہی فیرست جس کوئی نہیں اوہ میں دارین قربان کر دے ہوا میرے وطن آلے اٹھ دی جھڑ دی سوٹی دی ٹیک نل ٹون دی اتھے آئی جتے علمہ والا چاہی مگ گئی پڑھائی چاچہ دا دامن نب کیا دی چاچہ میرا علمہ والا چاچہ میرا جرنیل چاچہ چاچہ میں نے ویک نہ میں تیری دھی صغرہ چاچہ جی فیرست غور نل پڑو میرا نا فیرست جس نہیں آیا میں پتھنا نظام میں نہیں آیا امات می نال میری گل لے جس لئے دامن چکی دیتی عباس کن کر کے آدھن صغرہ میرے نال نہیں بابے نال گل کر آخری منٹ میں پڑھنا ہے میں تر سلام کر لگا اٹھ دی جھڑ دی اتھے آئی جتے بابا حسین آئی نکے نکے ہاتھ بن کے آ دیئے تے بابا سارے ٹرپے ہو ہاں صغرہ بابا میری مارا باب ہاں صغرہ بابا میری ماں زینب ہاں صغرہ بابا تسی ہاں میرا ویرہ سگر ہاں صغرہ بابا میرا ویرہ اکبر ہاں صغرہ جہنے بازے بیچ ماتم عبادت اُدھا ہاتھ ماتم مست سینے تیاوے اکبر دے بننے دی بھینے نکے نکے ہاتھ بن کے نمانی اکی کر کے آ دیئے تے بابا میں نہیں مجھنا آئی آئی نہیں جانی ہائے نہ نکلے شبیر دھید سر چمکے آ دن سگرہ تو بیمار ہے بابا جی ایتھ میرہ نیز دی ایک سطر میں یاد آگئے جلے اکھن تو بیمار ہے اج کم دے ہاتھ جوڑ کے آ دی بابا وعدہ ہویا اگر میں بیمار آنا بابا وعدہ ہویا وہ بات نہ ہوگی جو بے چین خمادر بابا ہر روز میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر بابا دن بھر میری گودی میں رہیں گے آ دی اے بابا منت لا ملنال لے جا لوڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دکھنر جانو سمجھاوے سرت پرسہ پڑے روکے آ دی اے بابا میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضل کی سواری میں بٹھا مرحبا 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 وہ مہدرین قربان کر دینا بابا میں یہ نہیں کہتی اماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضل کی سواری میں سیداد عباس جی دکھی اندیاس شبیر فرمین رغازی میں دس ہر کوئی تیار جی مولا ہر کوئی تیار آلیہ سینٹ تو اڈنال گل کرنا چاہتی یار بڑے قدیمی حضہ دارو بابا جی اس تو جلدی میں کر نہیں سکنا آج ہولی نو کشکول بنا اوکھی دعا مانگ میں عدب دی ایک ستر پڑھا لگا درجات مولنگ دو میں سائیمن نورو راندے اس لفظ دا سواب انہ دی رون پانچے اوپڑ دےوں دے آئے ان کند پچھے کھلو کے آدھیے حسین اس مشنیچ آدھ تیرہ آدھ میرے ہائی ان کریجوے جنازہ اٹھتا پیاوے گلچ بائیں پاک کے آدھیے وے حسین میں سڑے کربلا تین نو لکھ مارنی کھٹھا پیاں ہو لیں بی بیاں دیا حسین میں وے دی پائیاں ہر کوئی تیار تیری ایو فوج چاند بی بیاں چاند بچے چاند نوجوان جنہ سینہ دکھےوں بندہ ماتم نہ کرے اللہ کرے میں گل پہنچا لوا جنہ علیہ کے تیری ایو فوج چاند بی بیاں چاند بچے چاند نوجوان اکبرد بابا بھیند سرچم کیا دے حق باطل دی جنگ ہے زائنام تینہی دنیا دار لڑائیاں میری فتح دے کی تے کافیوں تو سادوں میں زہر سیدہ دے تُو میری جز پتھرات تور کے دزرے میرا باغی نہا خطیبے شاہ نجاز